نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلو الاقتتم من لسانی یفقہ قولی پروفیٹک میڈیسن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ طریقہ علاج ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں اللہ کے حکم سے اور وہی الہی سے خود اپنے لیے پسند فرمایا اپنے صحابہ کرام کے لیے اپنے خاندان والوں کے لیے اور جتنے قریبی لوگ تھے یا جو بھی ان سے کوئی سوال کرتا صحت سے متعلق کسی بیماری سے متعلق تو اس کا جو جواب ہوتا تھا وہ وہی الہی سے ہوتا تھا تو گویا جسے ہم مسنون طریقہ علاج کہتے ہیں یا پروفیٹک میڈیسن جس کو کہا جاتا ہے یہ دراصل بیسٹ ہے وہی الہی پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اپنی طرف سے کسی معاملے میں اگر کوئی علاج کا مشورہ دیا تو وہ اپنی دل کی پسند سے نہیں دیا بلکہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو وہی کی جاتی تھی وہی چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے پیش کیا کرتے تھے اس لئے اس وقت بھی دنیا میں جتنے طریقہ علاج رائج ہیں ان سب میں جو اوثنٹک چیز ہے جو ریل چیز ہے جو انسان کو واقعہ تن شفاہ دینے والی چیز ہے جو بیماریوں سے کلی نجات دینے والی چیز ہے جو ہمیشہ کے لئے انسان کو مکمل طور پر شفاہ یاب کر دینے والی چیز ہے جو ویڈاؤٹ اینی میڈیسن زندگی کو روان دوان کر دینے والی چیز ہے وہ پروفیٹک میڈیسنز ہیں وہ طب نبی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ علاج ہے اصل میں طبیب وہ ہے یا معالج وہ ہے یا فیزیشن وہ ہے جو انسان کے اندر جسم کے اندر جو تبدیلی آتی ہے یعنی بیماری کی وجہ سے انسان اگر گرمی یا سردی سے متاثر ہو جاتا ہے یا کوئی ایسے جراسیم بیکٹیریا وائرس پیراسائٹس یا بیمار کر دینے والے کوئی بھی عوامل جو انسان کی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں ابھی ریسنٹلی ہم کووڈ سے بھی گزرے ہیں ایک بہت بڑا پین اڈامک تھا جس کی وجہ سے بہت دنیا متاثر ہوئی اور آپ نے دیکھا کہ بہت سے اللہ کو پیارے بھی ہو گئے تو بسیکلی اس کے اندر چونکہ طریقہ علاج کسی کے لئے واضح نہیں تھا اس لئے بہت سے زندگیوں سے ہاتھ بھی دھو بیٹھے تو اصل میں مالج وہ ہے جو انسان کے جسم کے اندر آنے والے کسی بھی ٹاکسن زہریلے مادے یا آپ اسے گندگی بھی کہہ سکتے ہیں فاسد مادے کہہ سکتے ہیں اور بہت آسان الفاظ میں ٹاکسک جتنے بھی ٹاکسنز ہیں ان کو ڈی ٹاکس جب تک نہیں کرتا وہ کامیاب مالج نہیں ہیں اب آپ خود ہی دیکھیں کہ اگر ہم صرف کووڈ ہی کی مثال لیں تو کووڈ جب آکے کسی کے یعنی نیزل پیسج میں آکے جب سٹک کرتا ہے تو اگر کوئی ایسا طریقہ علاج ہوتا لوگوں کے ہاتھ میں کہ اس وائرس کو وہیں پہ ڈیڈ کر دیا جاتا یا وہاں پر اس کو کل کر دیا جا سکتا یا اس کو وہاں سے ریموو کیا جا سکتا تو یقیناً بہت سے لوگ بیمار ہونے سے بھی بچتے اور بیماری کے اتنے زیادہ پھیلاؤں سے بھی بچ سکتے لیکن اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس پوری دنیا میں ایلوپیتھک طریقہ علاج جس کا بہت زیادہ یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ ہسپٹلز ہیں بہت بڑے بڑے ایک طریقہ علاج ہے میڈیکل سٹیڈی ہے یعنی جو ایم ڈی بنتے ہیں اس کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ سات سے دس گیارہ سال تک کی ان کی سٹیڈی ہوتی ہے اس کے پیچھے اور پھر ایک بہت بڑا سسٹم ہے جو کہ چل رہا ہے تو ہم اس سے ڈینائے نہیں کرتے کہ یہ غلط ہے سسٹم یا اس میں کوئی ایس ایس لیکن آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ جب بیمار ہوتے ہیں تو اس میں جب ان کو کوئی بھی میڈیسن پرسکرائب کر کے دی جاتی ہے کوئی بھی میڈیسن اگر پرسکرائب کی جائے تو بہت کم دمائیں ایسی ہیں جو ان کی ختم ہوتی ہیں وہ پھر زندگی بھر ان کے ساتھی بن جاتی ہیں وہ میڈیسن ان سے چھٹکارہ ممکن نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جسم کے اندر پائی جانے والی تبدیلیاں یا بیماریوں کے اثرات کو ختم کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی بلکہ ان کو کیمیکل بیلنس کے ذریعے ان کو منٹین رکھنے کی صلاحیت رکھتی ہیں اگر کسی کو ہائپر ٹینشن ہو جائے یا ڈائیوٹیز ہو یا کالیسٹرول لیول ہائے ہو جائے یا تھائیرائڈ ہو جائے یا کوئی بھی ایسی پروپلم ہو جائے تو آپ دیکھتے ہیں کہ میڈیسن ہمیشہ زندگی بھر کے لیے ان کو تھما دی جاتی ہیں اور یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کو یہ ہمیشہ سے ہمیں انڈ تک لینی ہی ہیں یہ اب آپ کی زندگی کا ساتھی ہیں اور بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہائپر ٹینشن کے لیے ایک پیشنٹ میڈیسن لیتا ہے اس کو وہ تھوڑا سوٹ کر جاتی ہے اس سنس میں کہ اس کو کوئی سائیڈ ایفیکٹ زیادہ محسوس نہیں ہوتے وہ شاید اس کی طبیعت کے اکارڈنگلی کچھ ایڈجسمنٹ اتنا یعنی کہ کیمیکل بیلنس اس کے طبیعت یا مزاج کے مطابق قدر بہتر ہے یا اس کو اتنا عذیت دینے والا نہیں ہے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ اس کو نظر آ رہے ہوں لیکن ایک دوسرا پیشنٹ ہے اس کو جیسے ہی میڈیسن وہ سٹارٹ کرتا ہے تو آپ کے سامنے ہی ہیں بہت سے گھروں میں جب یہ چیزیں استعمال کی جاتی ہیں تو سب کے سامنے ہے کہ کچھ لوگوں کو سوٹ نہیں کرتی وہ پھر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ بھی مجھے یہ سوٹ نہیں کر رہی اسے مجھے بہت زیادہ یورین آ رہا ہے یا اس سے میں بہت بیکنس فیل کر رہی ہوں یا اس سے مجھے یعنی کوئی اور بھی پرابلمز ہو سکتے ہیں پھر ڈاکٹر ان کو نئی دبا دیتے ہیں بعض دفعہ تین تین چار سر دفعہ دبا تبدیل کرنے کے بعد جا کے کوئی دبا ان کو سٹ بیٹھتی ہے اور بہت کم لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو کوئی بھی سوٹ نہیں کرتی وہ کبھی ایک لینے لگتے ہیں کبھی دوسری کبھی تیسری مگر چونکہ بی پی ہائے ہوتا ہے تو اس لئے چھٹکارہ بھی نہیں ہوتا کہ آخر پھر کیا کیا جائے کوئی آلٹرنیٹ تو ہونا چاہیے تو دراصل میرا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو ایسی چیزوں سے ایسی نیچرل چیزوں سے روشناس کرایا جائے کہ دواؤں پہ انحصار یا ڈیپینڈنسی کم ہو جائے اور لوگ نیچرل وے میں اپنے بیماریوں کا اپنی تکالیف کا حل دھونڈ سکیں ان کا ازالہ ہو سکے بعض دفعہ جسم کے اندر ایسی کیمیکل تبدیلیاں آ جاتی ہیں دواؤں کی وجہ سے کہ جیسے مثال کے طور پر اگر کسی کو ایسیڈیٹی ہے یا اسٹرمک اپسٹ ہے تو اس کے لئے جب وہ ڈاکٹر سے کوئی میڈیسن لیتے ہیں تو انٹی ایسیڈ ٹائپ کوئی چیز لیتے ہیں مثلا تو کچھ لوگوں کو اس سے نقصان پہنچ جاتا ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لئے وہ ایک اور میڈیسن دے دیتے ہیں بعض دفعہ وہ بھی سوٹ نہیں کرتی تو پھر ایک اور میڈیسن وہ لگا دیتے ہیں تو گویا ایک میڈیسن کے سائیڈ ایفیکٹ دور کرنے کے لئے دوسری دوسری کے سائیڈ ایفیکٹ دور کرنے کے لئے تیسی جورسی طرح یعنی بیماری جو اصل بیماری ہے وہ اپنی جگہ قائم ہوتی ہے وہ ابھی ختم نہیں ہوئی لیکن اس کے لئے جو میڈیسن پریسکرائب کی گئی ان کے سائیڈ ایفیکٹ کو دور کرنے کے لئے دو سے تین میڈیسن نئی آپ کو لگا دی جاتی ہیں بیماری جوں کی تو باقی رہتی ہے آپ اس کا پانچ سال علاج کرا رہے ہیں دس سال علاج کرا رہے ہیں ہو سکتا ہے بیس سال ہو چکے ہوں آپ کا سٹمک یعنی ایسی ڈیٹی اس کی ختم نہیں ہو رہی یا اس کے جو السر کا پرابلم ہے اگر خدا نہ خواستہ تو میڈیسنز اپنی جگہ آپ کھائے جا رہے ہیں مگر بیماری اپنی جگہ موجود بھی ضرور ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کوئی بیماری دنیا میں ایسی پیدا نہیں کی جس کی کوئی دوا اور شفا پیدا نہ کی ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لم ينزل داء الا انزل لہو شفاء علمہ من علمہ وجہ لہو من جہ لہو کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری دنیا میں ایسی نہیں اتاری جس کی دوا اور شفا ساتھ نہ اتاری ہو اس کی دوا اور شفا ہوتی ہے مگر ہمیں پتا نہیں ہوتا علمہ من علمہ اس کو سکھا دیتا ہے اللہ تعالیٰ جو اس کے لئے جاننے کی کوشش کرتا ہے اور جاہلہ من جاہلہ جو اس سے جاہل رہنا چاہتا ہے نواقف رہنا چاہتا ہے اس سے نہیں سیکھنا چاہتا تو پھر وہ نواقف ہی رہتا ہے اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم ان چیزوں کو تلاش کریں اس ہستی کے عصوہ حسنہ میں جسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے نمونہ بنا کر بھیجا قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا کہ میں نے تمہارے لئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ایک رول موڈل بنا کے بھیجا ہے ہم کو تو جو لوگ اپنی دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کی کامیابی چاہتے ہیں اور ان دونوں میں بہترین طور پر گزرنا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ جس چیز کو ہمیں پیدا کرنے والے نے ہمارے رب نے ہمارے خالق ہمارے مالک ہمارے رازق نے اس دنیا کے بنانے والے نے زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا وہ سورج اور چاند کو پیدا کرنے والا وہ ان پھلوں اور پھولوں اور پودوں نبتات کو پیدا کرنے والا وہ جانوروں کو ہماری خوراک بنانے والا جن کے گوشت کھاتے ہیں ہم وہ سبزیاں جو ہم استعمال کرتے ہیں ان سب کو پیدا کرنے والا وہ اللہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے لئے ایک رول موڈل بنا کر بھیجا اور ہمارے لئے جو ہر لحاظ سے بہتر ہے مگر پرابلم یہاں پر ہوئی کہ جس طرح ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا اس سے ہم نے راہ ہدایت نہیں لی اس کو کبھی ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش نہیں کی اس کو کبھی اس کا ترجمہ پڑھنے کی کوشش نہیں کی اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی اسی طرح ہمیں احادیث کو بھی چھوڑ دیا ہم نے یہ جاننے کی کوشش چھوڑ دی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کیسی تھی وہ ہمارے لئے اس میں نمونہ کیا تھا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اگر ناتیں پڑھ لیں گے تو ان کا حق ادا ہو جائے گا اگر حمید ملاد النبی کر لیں گے تو بھی بس یہ اتنا کافی ہے کہ سال میں ایک دن ان کے نام سے منالیا جائے اور باقی ناتیں پڑھ کے ان کی تعریف کر کے تو ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا باقی زندگی اپنی مرضی سے گزاریں تو اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ جب یہ علم ناپیت تو نہیں کرنا چاہیے موجود تو ہے مگر ہم نے اس کے بارے میں جو کہ ریسرچ ورک چھوڑ دیا اور ہم سب لگ گئے اسی طریقہ علاج کے پیچھے جو کہ عام طور پر دنیا میں رائج ہے اور اس کے ساتھ تو آپ چھوڑیں کسی حد تک بھی ہم نے اس چیز کا درجہ نہیں دیا کہ ہم اس کو تھوڑا بہت تو دیکھ لیں کہ شاید اس کے اندر ہمارے فائدے کی کوئی چیز ہو لہٰذا جس طرح ہم نے دنیا میں تنزلی دیکھی اپنے شکست دیکھی اپنے آپ کو محروم دیکھا مسلمانوں کا زوال دیکھا یہ مسلمانوں کے زوال کا وقت ہے اور جس طرح مسلمانوں کو زلیل ہوتے دیکھا ہے اسی طرح ہماری صحت کے معاملے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم صحت کے معاملے میں بھی بہت پیچھے ہیں اگر ہم دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو طریقہ علاج تھا کیونکہ ہم باقی چیزوں کو تو اس وقت کر نہیں سکتے بیکوز ہمارے پاس ٹائم بہت لیمٹیڈ ہے جنہی جس طرح ہماری زلط کے اسباب ہیں یا ہمارے زوال کے اسباب ہیں اسی طرح ہماری ہم نے اپنی صحت کے معاملے میں بھی ان چیزوں کو جب چھوڑ دیا ان حدیث کو پڑھنا چھوڑ دیا تو اس میں یہ ہے کہ جو بھی ہمیں کسی نے دوا پریسکرائب کر دی ہم وہ لے لیتے ہیں جس طرح ہم نے باقی سب چیزوں میں غلامی اختیار کر لی ہے تو اسی طرح علاج کے معاملے میں بھی ہم غلام ہیں ان کے کہ جو بھی ہمیں مل جاتا ہے ہم وہ لے لیتے ہیں ہماری جو یعنی سوچ اور شعور ہے وہ اس وقت سویا ہوا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ہم بیدار کریں ابھی بھی وقت ہے ہم مسلمان جاگیں اور ہم ان چیزوں کو نئے سرے سے لے کر چلیں اس علم کی تجدید کریں اس کو موڈرنائز کریں اس کو آگے لے کر چلیں اس کو دنیا میں پھیلائیں اس سے ہم خود پہلے فائدہ اٹھائیں پھر ہم اس کو آگے بھی اس فائدے کو پہنچائیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم یعنی ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو پوری کی پوری زندگی جو ہے وہ اس وحسنہ ہے اور رول موڈل ہے مگر اس ایک چیز میں بھی اگر ہم کچھ تھوڑی سی سنتیں اختیار کر لیں تو یقین معنی ہماری ہو سکتا ہے کہ کسی حد تک کامیابی کی کوئی وجہ بن جائیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا تھا کہ میری امت کے بگاڑ کے زمانے میں یعنی فتنوں کے دور میں قربے قیامت یہ فتنوں کا دور آئے گا اور اس فتنوں کے دور میں جو لوگ قرآن اور سنت کو تھام لیں گے وہ ان فتنوں سے بچ جائیں گے ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے بگاڑ کے زمانے جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا یعنی ایک سنت کو بھی اگر زندہ کرے گا اور اس کو پروموٹ کرے گا تو اس کو سو شہیدوں کے برابر عجر ملے گا یعنی کیونکہ امت اتنی بگڑ چکی ہوگی کہ کسی کو ایسی بات سننے کے لئے ٹائم نکالنا بھی بہت مشکل ہوگا اور کوئی سننا نہیں چاہے گا اور لوگ دنیا کی رنگہ رنگی دیکھنے کے عادی ہو چکے ہوں گے اور فوری ایفیکٹ کرنے والی میڈیسنز چاہے وہ بات کے کتنے ہی سائیڈ ایفیکٹس رکھتی ہوں ان پر زیادہ توجہ دینے والے ہوں گے اور پھر جب کوئی ایسی چیز آپ پیش کریں گے تو اس پر اتنا یقین بھی نہیں بیٹھے گا کیونکہ مطلب جو آپ دیکھیں کہ ایک پاورفل چیز سامنے آپ کے نظر آ رہی ہے بلکل یعنی آپ اس کا آلٹرنیٹ بتا رہے ہیں آپ کی اس وقت تک کوئی مانے گا نہیں کہیں گے اس کے پیچھے ایڈیوکیشن کیا ہے کیونکہ ہم اسی کے عادی ہو چکے ہیں اس کے لئے ہمارا جو ایمان ہے وہ اس بات پر ہے یعنی جیسے قرآن ہے ہمارے پاس آپ اگر قرآن کسی انسٹیٹوٹ سے پڑھتے ہیں مثال کے طور پر تو بھی ٹھیک ہے اور اگر آپ نے گھر میں اپنے کسی بڑے بزرگ سے پڑھا ہے تو قرآن تو آپ نے پڑھا ہے نا ہاں اس کے مخارج اس کے دائیگی وہ درست ہونی چاہیے وہ تو بہت ضروری ہے اس کا تو ایک کریٹیریہ ہے لیکن قرآن تو پڑھا جاتا ہے اب آپ کہیں کہ جب تک آپ نے فلان انسٹیٹوٹ سے نہیں پڑھا ہوگا یا اس وقت تک ہم آپ کا قرآن پڑھا وہاں مانتی نہیں ہیں ایسی بات تو نہیں ہے قرآن تو قرآن ہے اسی طرح حدیث تو حدیث ہے اور جو چیز حدیث میں بیان ہوئی ہیں وہ تو اور سپیشلی جو اوثنٹک حدیث ہیں ہم ان کی بات کرتے صرف یعنی جو ضعیف حدیث ہیں ضعیف حدیث کا مطلب ہوتا ہے کہ جن کی چین تھوڑی ضعیف ہو جس میں کوئی ایسا بندہ بھی شامل ہو گیا ہو جس پہ اتنا اعتبار نہ کیا جاتا ہو کہ یہ سچ بولنے والا ہے کہ نہیں تو اس کو کہتے ہیں مطروق راوی یا یعنی ایسی حدیث کو ترک کیا جاتا ہے یا چھوڑ دیا جاتا ہے کہ نہیں اس چین میں ایک بندہ ایسا ہے جس کے سچ کے بارے میں شبہ ہے لہٰذا اس حدیث کو نہیں لیا جاتا تو جو اوثنٹک حدیث ہیں اس میں جتنی چین ہے وہ بالکل اوثنٹک اور ہمیشہ سچ بولنے والے اور کبھی ان کے زندگی میں کبھی جھوٹ کا شائبہ تک نہیں دیکھا رزق حلال کھانے والے سچ بولنے والے عبادت گزار نیک لوگ جو شامل تھے انہوں نے جو احادیث بیان کی ان کو اوثنٹک حدیث کہا جاتا ہے اور ضعیف حدیث ان کو کہا جاتا ہے جس میں تھوڑا زوف پایا جاتا ہو جن کے راوی جو ہیں وہ کمزور ہوں یعنی جھوٹ بھی ہو سکتا ہوں میں تو صحیح حدیث ہے حضرت عطا نے حضرت ابو حریرہ رزی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت بیان کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب کوئی بیماری پیدا فرمائی تو اس کی شفاہ اور دوابی ساتھی نازل فرمائی ایک اور مسند امام احمد میں زیاد بن علاقہ کی حدیث میں جو اسامہ بن شریک کے واسطے سے بیان کی گئی ہے یہ بھی اتھنٹک حدیث ہے کہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا کہ کچھ دہات کے باشندے حاضر ہوئے اور عرص کیا کہ اے اللہ کے رسول کیا ہم دوا کریں یعنی میڈیسنل دیا کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں اے اللہ کے بندو ضرور دوا کرو اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو بیماری بھی پیدا فرمائی اس کی شفا اور دوا بھی پیدا فرمائی یعنی اس دوا میں شفا بھی اللہ کے حکم سے ہی ہے صرف ایک بیماری کی کوئی دوا نہیں ہے لوگوں نے عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کونسی بیماری ہے آپ نے فرمایا بڑھاپا جو لا علاج ہے یعنی بڑھاپا ایک ایسی بیماری ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے جب انسان بیمار ہونے لگتا تو وہ اب جوان نہیں ہو سکتا یعنی بڑھاپے کا علاج جوانی نہیں ہے منیجمنٹس ہیں اس کو آپ بڑھاپے کو تھوڑا ڈیلے کر سکتے ہیں تھوڑا اس کی یعنی بہتر کر سکتے ہیں مگر بڑھاپا آنے سے کوئی روک نہیں سکتا اب دیکھیں جتنے بھی بیوٹیفکیشن کے جو بھی علاج اب تک بنے تو مگر بڑھاپے کو تو کوئی نہیں روک سکتا آخر کو تو اس کو فیس کرنا ہے کچھ عرصہ تک آپ اپنے چہرے کو یا اپنے جسم کو تھوڑا بہتر امپروف کر لیتے ہیں مگر پھر جب وہ غالب آ جاتا ہے تو پھر آپ اس کو مان لیتے ہیں کہ ہاں یہ تو فائنل ہے یہ تو اللہ کا حکم سے ہے اچھا آپ دیکھیں کہ ذہن میں سوال آتا ہے کہ آخر کیا کیا طریقہ علاج ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے میں تو آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میڈیسن کے ذریعے علاج کرنے کا حکم دیا لیکن یہ جو میڈیسنز ہیں بسیکلی نیچرل میڈیسنز ہیں یعنی کیمیکل بیسٹ میڈیسنز نہیں ہیں یا ان کو کیمیکلز کے ذریعے پریزرور کر کے استعمال نہیں کیا جاتا مسنون علاج جتنا بھی ہے وہ کیمیکل فری کیمیکل فری ہے یعنی اس کے اندر کیمیکلز کا استعمال نہیں ہے جبکہ دیفرنس یہی ہے کہ ایلوپیتھک ٹریٹمنٹ جتنا بھی ہے وہ سارا بسیکلی کیمیکل بیسٹ ہے یعنی اس میں یا تو میڈیسن کو پریزرور کرنے کے لیے کیمیکل کا استعمال کیا ہے یا کچھ کیمیکلز کے ہی کامبینیشن سے ہی میڈیسن تیار کی گئی ہے بہرحال کیمیکل بیسٹ میڈیسن ہے وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں دوا سے علاج فرمایا تو وہاں دعا اور دم سے بھی علاج کا طریقہ بتا ہے اور یہ سب سے ڈیفرنٹ چیز ہے طب نبی میں جو دعا اور دم سے طریقہ علاج ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن سے بھی علاج کرو یعنی قرآن خود ایک شفاہ ہے قرآن کے اندر بھی بہت سی بیماریوں سے شفاہ موجود ہے اور فیہی شفاہ اللہ ناس اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اس میں میں نے لوگوں کے لیے جہاں ہدایت رکھیے تو وہاں شفاہ بھی رکھیے اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو طب نبی کے اندر ایک خاص انوکھی چیز پائی جاتی ہے وہ یہ کہ ہر وہ بیماری جس کا ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس کا کوئی علاج آج تک دریافت نہیں ہوا یا اس کا کوئی علاج ہمارے پاس نہیں ہے جہاں جواب دیتے ہیں ڈاکٹرز وہاں سے طب نبی شروع ہوتی ہے کیونکہ دعا بھی اللہ تعالی سنتے ہیں اور دم کا جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف بیماریوں میں مختلف دم سکھلائے ہیں اپنی امت کو اگر ہم ان کو استعمال یعنی ان کو پڑھیں مریض کے اوپر دم کریں تو آپ یقین جانے بہت جلدی مریض جو ہیں وہ ٹھیک ہونے لگتے ہیں مثال کے طور پر بخار یہ سکن ڈیزیزز جیسے بوائلز بن جاتے ہیں پھوڑے پھنسیاں ایکسیما سورائسز اور اس طرح کی بہت سی چیزیں جو سکن کے اوپر بہت بڑے بڑے اثرات چھوڑ جاتی ہیں اور سردرد وغیرہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص دم بتایا ہے اور اسی طرح ہر بیماری سے شفاہ کے لیے جو دم سکھایا ہے اسے دم جبرائیل کہا جاتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور حکم دیا کہ ان کو جا کر یہ دم کرو تو جب انہوں نے وہ دم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا تو آپ ٹھیک ہو گئے جو روحانی بیماریاں ہم کہتے ہیں مثلا آپ کہیں کہ نظرِ بَاد جیسے نظرِ بَاد صرف یہ نہیں کہ کوئی کسی کو غصے کی نظر سے دیکھتا ہے تو اس کو نظر لگ جاتی ہے ماں اگر پیار سے بھی اپنے بچے کو دیکھے تو اس کی نظر بھی لگ جاتی ہے اور نظر اس وقت لگتی ہے دراصل جب ہم اس میں اللہ کا ذکر نہیں کرتے یا اللہ تعالی کی شان نہیں بیان کرتے یا اللہ کی پاکی یا اللہ کی بڑائی نہیں بیان کرتے تب نظر لگتی ہے اگر ہم اس میں اللہ کا نام لے لیتے ہیں ما شاء اللہ لا حول ولا قوت اللہ باللہ یا اللہم بارک بارک اللہ ہم اپنی زبان میں ہی کہہ دیں اللہ تجھے برکت دے یعنی جو بھی تمہیں خوبی دی ہے اللہ تمہیں اور بڑھا دے اس میں برکت دے تو یقین مانے ایک تو یہ کہ اس کو نظر بد لگنے سے بچ جائے گی اگر نظر لگنا شروع بھی ہوئی تھی کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہیں نا دو انگارے جیسے نکلتے ہیں جب آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں اور اس میں اللہ کا ذکر نہیں کرتے اللہ تعالی سے برکت کی دعا نہیں کرتے تو وہ دو انگارے ہیں جو انسان کے آنکھوں سے نکلتے ہیں اور وہ دوسرے کی طرف چل پڑتے ہیں ہاں اگر کوئی بیچ میں اللہ کا نام لے دے ما شاء اللہ یا بارک اللہ یا تبارک اللہ کوئی بھی لفظ بول دے تو وہ وہیں بھسم ہو جائے فرشتیں ان کو بجھا دیتے ہیں ختم کر دیتے ہیں لیکن اگر کہہ دیں واو کتنا پیارہ ہے یہ بہت اچھا وہ بہت اچھا اب کہہ تو آپ سب کی تعریفیں تو کر رہے ہیں مگر اس میں اللہ کو تو بھول گئے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیتا ہے کہ جو بھی یعنی نظر لگے یا وٹیبر کچھ ہو اس کے حوالے کر دیتا ہے گویا وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے تو جب انسان اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے تو اس کو نظر لگ جاتی ہے اب مانی چاہتی کہ میرے بچے کو نظر لگے لیکن یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَذْقُرُونِ آذْقُرُكُم مجھے یاد رکھو تو میں تمہیں یاد رکھوں گا جب ہم اللہ کا ذکر کر دیتے ہیں اس چیز میں یہ دیکھ کہ یہ کوئی میڈیکل سائنس آپ کو نہیں بتائے گی کہ اس بیماری سے بچنے کے لیے آپ یہ ذکر کریں یا یہ اس سے بچ سکتا ہے یا اس سے ہی کوئی بیمار ہو سکتا ہے وہ نہ اس کو بیماری تصور کریں گے اور نہ اس کا علاج جانتے ہوں گے ٹھیک اب آز دفعہ سارے ٹیسٹ کلیئر آتے ہیں پیشنٹ ہاؤسپیٹل میں ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اسے کوئی بیماری اس کو واپس لے جو آپ کو وہم ہو گیا اسے کچھ نہیں ہے سارے ٹیسٹ کلیئر ہیں بندہ ٹھیک نہیں ہوتا تو کوئی تو وجہ ہے نا تو اس کا علاج یہی ہے کہ پھر اس کو دم کیا جائے تو دم وہ یعنی نظرِ بد سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کر دیا جائے ما شاء اللہ کہہ دیا جائے یا بارک اللہ کہہ دیا جائے اور ہر ماں جب اپنے بچے کی تعریف کرے تو اس بات کا اتمام کرے یا مثلا بچے مارکس بہت اچھے لے کے آتے ہیں اے پلس مارکس لے کے آ رہے ہیں اچھے گریڈز لے کے آ رہے ہیں تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف ہونی چاہیے کیونکہ اللہ کے حکم سے اس کو ملا ہے ہم جب اللہ کے رحمت اس میں سے نکال دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالی بھی انسانوں کے حوالے کر دیتا ہے کہ چلیں جو بھی ہوتا تو پھر ہونے دیں آپ دیکھتے ہیں کئی دفعہ اتنے خوشی سے لوگ اپنا گھر بناتے ہیں یا گاڑی لے کے آتے ہیں اب جب خدا نہ خواستہ ماشاءاللہ یا بارک اللہ کہنا بھول گئے تو کتنے آپ کی زندگی نے دیکھی ہوں گے حادثات بھی تو پہلے لوگ گھروں پہ سب سے اوپر ماشاءاللہ لکھوایا کرتے تھے یا حازہ من فضلی دبی لکھوایا کرتے تھے اب وہ ٹرینڈ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے کیونکہ ان کا بلیو تھا کہ جب اللہ کا نام ہوگا سب سے اوپر تو یعنی بہت سے نظرِ بد سے بچا رہے گا اب کالا کپڑا لٹکا دیتے ہیں تو سمجھتے ہیں کسی سی بچت ہو جائے گی کالا کپڑا کیا کر سکتا ہے تو ایک ہے طریقہ دوا کے ذریعے علاج کا جس سے ہم فیزیکل ڈیزیزز کا علاج کر سکتے ہیں ابھی تو وقت نہیں کہ میں ان دواوں کا ذکر کروں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اس میں لیکن یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ نیچرل بہت سے ایسی جڑی بوٹیاں ابھی بھی بہت سے گھروں میں استعمال ہوتی ہیں اور لوگ اس سے فائدے اٹھاتے ہیں اور ان سے علاج کرا رہے ہیں وہ کرتے بھی ہیں لیکن جہاں کئی سمجھ جواب دے جاتی ہے تو پھر دوسرا طریقہ علاج ایک آلٹرنیٹ تو موجود ہوتا ہے ہمیشہ پھر دعا اور دم کے ذریعے پھر دونوں چیزوں کو ملا کے بھی آپ دوا بھی کرو اور دعا بھی کرو یا دم بھی کرو جسے ہم رکیہ بھی کہتے ہیں رکیہ کرنا اب مثلا کسی پہ جادو ہو جائے اب جادو کی وجہ سے کئی پرابلمز فیرز کرتے ہیں لوگ بھول جاتی ہے بات ادھر چیز رکھی ادھر بھول گئی یا کھانا کھایا نہیں کھایا یہ بھی یاد نہیں رہتا یا ڈراؤزی بہت فیل کرتے ہیں یا بہت زیادہ حصے زیادہ جمائی آتی ہیں یا اس طرح انیوزل سے اپنی فیلنگ آتی ہیں تو نہ کوئی مسئلہ رہے اور آپ سوئے رہے نہ کوئی فیلنگ آئے گی نہ کچھ اور ہوگا لہٰذا وہ آپ کو سلیپنگ پلز دے کے سلا دیتے ہیں جب آپ اٹھتے ہیں تو مشکل سے ابھی آپ اتنا یعنی وہ کرنی پاتے کہ جہاں کہیں پرابلم آئی وہ پھر سلا دیتے ہیں تو یہ کوئی علاج تو نہیں ہے کہ انسان اپنے سارے گھر کے کام بچوں کو چھوڑ کے گھر کو چھوڑ کے سویا رہے تو یہ علاج تو نہیں ہوا نا ہاں اگر دم کے ذریعے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے یا کوئی ایسی یعنی پڑھائی کرنے کے ساتھ وہ ٹھیک ہو سکتا ہے تو اسے سورہ بقرہ ہے مثال کے طور پر اور آخری جو کل ہیں کلواللہ و بہت فلق اور ناس ان کے پڑھنے سے جادو کا اثر ٹھیک ہو جاتا ہے اس کی میں انشاءاللہ آپ کو ترقیب بھی بتا دوں گی کہ کس طریقے سے پڑھنا اس کو اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سامنے اپنے نگرانی میں مختلف سرجریز بھی کرائیں یعنی سرجری کا طریقہ بھی سنت سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ایسے پیشنٹس جو ان کی زندگی میں آئے ان کو اپنی نگرانی میں ان کو سرجری کا طریقہ بتا کے اور مختلف لوگوں سے سرجری کروائی جیسے ہوتا ہے نا ہر کوئی اپنے کام میں ایکسپرٹ ہوتا ہے ماہر ہوتا ہے تو یہ سرجری کا طریقہ بھی ہمیں سنت سے ملتا ہے لیکن دو طریقے ایسے ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری حربے کے طور پر استعمال کرنے کا حکم دیا ایک ہے کوٹری جیسے کسی چیز کو برن کیا جاتا چاہے وہ لیزر کے تھرو ہو چاہے وہ الیکٹرونیکلی ہو یعنی جیسے لیکوریا وغیرہ کا علاج عام طور پر پہلے تو کہتے ہیں کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے یا یہ کوئی بیماری نہیں ہے لیکن حد سے زیادہ اگر کسی کو ہو جائے تو پھر کیا کہتے ہیں یوٹس کی سروکس جو ہوتی ہے اس کو کوٹری کر دیتے ہیں جس سے وہ تھوڑا رسچارج جو ہے وہ رک جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو میں پسند نہیں کرتا ہاں جب انسان کی جان کو خطرہ ہو اور جان بچاننا ضروری ہو تو پھر اس میں کوٹری کی جا سکتی ہے ایسے میں اجازت دی ہے لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے سرجری یا چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے کوٹری کی اجازت نہیں دی گئی مگر یہ بھی دونوں طریقے سنت سے ثابت ہیں جیسے ایک صحابی کے ایک غزوے میں ایک تیر لگا ان کے کندے پہ آکے اور بہت تیزی سے خون نکلنا شروع ہو گیا تو آپ نے ان کی کوٹری کرائی فوری طور پر بلیڈنگ روک گئی کیونکہ اگر وہ بلیڈنگ ہوتی رہتی تو جان کا خطرہ تھا اسی طرح پرہیز جو ہے یعنی پریونشن جو ہے یہ بھی سنت سے ہمیں ملتا ہے کہ آپ ایسی چیزیں جو آپ کو بیمار کر دینے والی ہیں ان سے آپ اپنا یعنی بچاؤ کریں مثال کے طور پر ایک تو ہے سردی گرمی سے بچاؤ کا طریقہ ہے بہت زیادہ دیر تک بھوکیا نہ رہا جائے کہ یعنی اس سے بھی آپ دیکھیں ہیڈیکس یا مائگرین شروع ہو جاتے ہیں یا بہت اووریٹنگ نہ کی جائے اس سے انسان بیمار ہو جاتے یہ چھوٹی چیزیں جو ہیں پریونشن کی ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اچھا جو بھوک رکھے کھانا کھائیں صحت ہوگی بہت زیادہ اووریٹنگ نہ کریں یا یہ کہ بہت دیر تک خالی پیٹ نہ رہیں یا مسلسل فاکے نہ کریں یا بہت زیادہ نہ جاگیں یا بہت زیادہ نہ سویں یعنی بیلنس لائف کی طرف ہر کوئی گائیڈ کرتا ہے اور ہمیں اس کا تھوڑا بہت اندازہ ہوتا ہے ہر ایک کو لیکن ایک چیز ہے کہ مثال کے طور پر کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان کو ڈھانک کے رکھنا اور برطنوں کو ڈھانک کے رکھنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم مسلمانوں کے لئے ایک خاص وہ ہے کہ یعنی اپنی چیزوں کو ڈھانک کے رکھیں کیونکہ کھلے برطن یا چاہے وہ خالی کیوں نہ ہوں یا کھلے کھانے پینے کی چیزیں ان میں شیطان مو مارتا ہے اب آپ کہیں گے شیطان کہاں سے آتا ہوگا یا کیسے مو مارتا ہوگا تو ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوئا ہے اور قرآن پاک میں جن اور انسان شیطان اور انسان کا ذکر بار بار ہوا ہے حتیٰ کہ شیطان کا لفظ سب سے پہلے جب ہم قرآن پڑھنے لگتے ہیں پہلے اس کا ذکر آتا ہے اس سے پناہ مانگتے ہیں اور پھر قرآن شروع کرتے ہیں پڑھنا ورنہ وہ ہمیں بار بار ڈسٹر بھی کرتا رہتا اور پڑھنے نہیں دیتا تو ہمیں ایک تو وسوسے ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے پھر ہماری چیزوں میں یعنی مثلا اگر کھانے کی چیز پڑھی ہے ہم گلاس ہے سائٹ ٹیبل پہ مثلا رکھ کے سو جاتے ہیں اوپن اب اس میں سے وہ پی بھی سکتا ہے اس میں وہ گندگی بھی کر سکتا ہے جب وہی پانی ہم پییں گے تو ہم بیمار ہو سکتے ہیں تو ایسی بیماریوں سے بچنے کے لیے یعنی جو سپیرچول ہیں یا جو شیطان کی طرف سے آئی بھی ہیں ان کا صدیباب صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی بتا سکتے ہیں اور اس پر اگر ہم عمل کریں تو ہم بہت سی بیماریوں سے بچ بھی سکتے ہیں یعنی ان نون ڈیزیزیز ابھی کووڈ سے ہمیں بہت سی چیزوں کا میسیج ملا کے جیسے حتیٰ کہ مو بھی اور یعنی یہ بھی کور کرنے کا کہ اس سے بھی سانس سے بھی بیماریاں پھیلتی ہیں اور اسی طرح کھلی چیزیں نہ چھوڑیں ڈھک کے رکھیں ہر چیز کور ہر چیز کور تو یہ تو دراصل سننا طریقہ تھا تو جس کو یعنی میں نے بڑا اس سے انجوائے بھی کیا یعنی کہ چلیں اٹلیس لوگ اس چیز پر آئیں گے تو صحیح کہ چیزوں کو ڈھانکنا شروع کریں گے کہ بھئی زیادہ اوپن چیزیں جو ہے پتہ یعنی ایک کومن سنس میں آگئی ہیں چیزیں کہ چلے یہ چیزیں کبر کرنا ایک اچھی بات ہے پھر ہجامہ ایک ایسا طریقہ علاج ہے جو اب اس صدی میں اجاگر ہونا شروع ہوا ہے اور لوگ اس سے واقف ہونا شروع ہوئے ہیں کہ یہ بھی بیسیکلی باڈی کو ڈی ٹاکسی فائی کرنے کا ایک طریقہ ہے جسم کے اندر ہم دیکھیں بہت سے پین کلرز کھا رہے ہیں کبھی ہیڈک مایگرین کبھی اسٹرامہ کے کبھی کوئی اور باڈی ایکس کبھی پیرو میں درد کمر میں درد کوئی نوکی ٹیبلٹ کھاتے رہتے ہیں ایسی چیزیں تو ان کی وجہ سے یعنی بہت سے ٹاکسنز ہمارے جسم میں اکٹھے ہو جاتے ہیں پھر ہماری فوڈ ملٹیپل فوڈ ہے بہت سے یعنی ایسے ڈیفرنٹ ٹائپس کی فوڈ ہم ایٹ وانس لے لیتے ہیں اس سے ہمارا آپ دیکھیں جب آپ لیٹ کھانا کھائیں یا پیٹ بھر کے کھانا کھائیں یا بہت ساری چیزیں ایٹ وانس کھا لیں تو سمک میں تھوڑی سی عمومن دعوتوں کے بعد ہی گڑھ بڑھ شروع ہوتی ہے کیونکہ باتوں باتوں میں گپ شپ میں اور ویسے مطلب ہوتا ہے انسان ذارہ انجوائی بھی کرتا ہے لے تو لیتے ہیں لیکن بعد میں بھگتنا بھی پڑتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ کافی ٹاکسنز جو ہیں ہمارے جسم میں جب اکٹھا ہو جاتے ہیں تو وہ ہمیں پھر بعد میں بودر کرتے ہیں یہی چیزیں ٹاکسنز ہی جمع ہوتے ہوتے دراصل ہمارا بلڈ تھک کرتے ہیں ٹھیک اب بلڈ کی تھکنس سے آپ کو پتا ہے کولیسٹرول لیول ہائے ہوتا ہے اسی سے ٹریکلسٹرائیڈز بھی جو ہے وہ بڑھنے لگتے ہیں اسی سے بلڈ پیشر ہائے ہونے لگتا ہے پھر بہت سی ہمارے جسمانی تبدیلیوں کے کیمیکل چینجز آتی ہیں تبدیلیاں آتی ہیں ڈائیبیٹیز کا ایشو ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ رات کو دیر سے کھانا کھا کے پھر سو جانا یا پیٹ بھر کے کھانا رات کا کھانا یہ ان بیماریوں کو جنم دیتا ہے یعنی صرف اوبیسٹی نہیں یعنی ڈائیبیٹیز ہائپرٹینشن کولیسٹرول ہارٹ ڈیزیزز یہ اس سے بہت زیادہ بڑھتی ہیں رات کے لیٹ کھانا کھانے سے اور پھر کھا کر سکپ کرنے سے اور دیر تک سوئے رہنے سے اور صبح کا بلکہ ہمیں تو اسلام یہ سکھاتا ہے کہ ہوں ارلی مورننگ اٹھیں اٹھ کے نماز پڑھیں قرآن پاک کی تلاوت کریں باقی اپنے جو ہے جیسے انسان جب اٹھا ہوتا ہے تو باتھن بھی چلا جاتا ہے پیٹ بھی صاف ہو جاتا ہے کچھ نہ کچھ پانی پینے کو بھی دل چاہتا ہے تو ایک اچھا میٹابولزم جو ہے نا ایک اچھے اس سے چلتا رہتا ہے لیکن جب ہم صبحوں کے وقت میں سوئے رہیں اور رات کو دیر تک جاگتے رہیں یا یعنی لیٹ کھانا کھائیں اور پھر لیٹ سو جائیں تو یہ ہمیں بیمار کر دینے کے لیے لائف سٹائل کافی ہے لیکن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لائف سٹائل تھا وہ آپ دیکھیں کہ مغرب اور عشاء کے درمیان آپ کھانا کھا کے فارغ ہو جاتے اور رات کا کھانا ہمیشہ لائٹ لیتے اور پھر آپ دیکھیں عشاء کی نماز پڑھنی اور یعنی تھوڑا بہت چہل قدمی ضرور کرنی جس سے انسان کے جسم جو ہے وہ ایزی ہو جاتا ہے اور جو میں نے خود ایکسپیرینس کی ہیں چیزیں میں آپ سے تھوڑا سے شیئر کر دیتی ہیں ایک ہیلڈی لائف سٹائل میں صبح ارلی اٹھنا اور اٹھ کے کچھ نہ کچھ جیسے چاہے وہ چہل قدمی ہے یا آپ باتروم جاتے ہیں عوضو کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اسی سے آپ کی اچھے خاصی ایکسرسائز ہو جاتی ہے نماز کے دورانی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں آپ کے اچھے خاصا لنگز کی بھی ایکسرسائز ہو جاتی ہے تھوڑا بہت آپ اپنی کمرے کی چیزیں بھی درست کر لیتے ہیں تو ہلکے پھل کے آپ کی جو موومنٹس ہوتی ہیں یہ اتنا بھی کافی ہو جاتا ہے یہ چند سانس یعنی تازی ہوا میں لے لیتے ہیں تو آپ کے لیے کافی ہے پھر اس کے بعد آپ ناشتہ کرتے ہیں ایک اچھا یعنی یہ دن کا آغاز ہو جاتا ہے اور آپ دیکھیں گے اس میں آپ کو سٹول پاس ہوتا ہے یورین کھل کے پاس ہوتا ہے آپ لائٹ فیل کرتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کا دل بھی چاہتا ہے کچھ کھانے کو لیکن جب آپ سوئے رہے ہیں چاہے آپ دس بجے تک سوئے رہے ہیں چاہے بارہ بچے تک سوئے رہے ہیں نہ آپ کو باتروم جانے کی ضرورت ہے نہ آپ کا سٹول پاس ہوتا ہے اور ساری وہ گیسز اور سب کچھ وہ اندر ہی آپ کے جمع رہتا ہے جب ہم اٹھتے ہیں تو سر بوجل کے ساتھ ہی اٹھتے ہیں اور دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر چاہے آپ صرف دس منٹ بھی لیٹ جائیں یا پندرہ منٹ میکسیمم تو آپ دیکھیں گے لیٹنے سے باڈی کے اندر سے آپ دیکھیں گے کچھ نہ کچھ گیسز ضرور پاس ہوتی ہیں ایک دو بار آپ کے اپنا رائٹ کروٹ آپ لیٹیں آپ لیٹ کروٹ لیٹیں تھوڑا سیدھا لیٹیں آپ کی گیسز ریلیز ہوں گی آپ اٹھ کے بیٹھیں گے آپ بہت اچھا فیل کریں گے اور آپ کو لگے گا آپ بہت فریش ہو گئے ہیں یعنی دوپہر کے کھانے کے بعد لیٹنا بہت ضروری ہے اور رات کو کھانا کھا کے واک بہت ضروری ہے بستر پہ آپ کو کم از کم کوئی تکلیف نہیں ہوتی یا برے خواب نہیں آتے یا بودریشن نہیں ہوتی اگر صرف ان چند چیزوں کو بھی ہم اپنی زندگی میں اپنا لینا آپ یقین مانے آپ بہت سی بیماریوں سے بچے رہ سکتے ہیں بہت دیر تک صبح کا ناشتہ اچھا ہونا چاہیے دوپہر کا کھانا بھی اپنی بھوک کے مطابق جتنا ہے تھوڑا بھوک رکھ کے کھا لیں مگر شام کا کھانا سپیشلی احتیاط سے کھانا بہت ضروری ہے کہ اس میں پھر یعنی ہم نے ہماری کوئی اتنی افرٹ تو ہوتی نہیں رات کو سو جانا ہوتا ہے دن میں تو انسان کام کاج کر کے اس کو حضم کر لیتا ہے لیکن رات کو تو بستر پہ جانا ہوتا ہے اس لیے یہ جو تین چیزیں تین اوقات کے یعنی یہ جو مسنون طریقے ہیں اگر ہم ان کو اپنا لیں تو ہم بہت سی بیماریوں سے شہد یعنی آپ ڈائریکٹ لے کے پانی بھی پی سکتے ہیں گھول کے بھی لے سکتے ہیں دونوں طریقے سے لے سکتے ہیں تو یہ ایک قسم کا ملٹی وائٹیمن ہے اگر نیچرل ہنی آپ کو مل جائے تو بہت سے وائٹیمن سے یہ اچھا وائٹیمن ہے جو آپ کا آئرین بھی نہیں لو ہونے دیتا آپ کی باڈی کو ڈی ٹاکس بھی کرتا ہے آپ کے کڈنیز آپ کا لیور آپ کے انٹسٹائنل فنکشن ان سب کو بہت اچھا حل دی رکھتا ہے اور کولیسٹرول ہونے سے بھی بچائے رکھتا ہے یعنی بلڈ کو تھک ہونے سے بھی بچاتا ہے جب آپ ایک گلاس پانی اس کے ساتھ استعمال کر لیتے ہیں تو بہت اچھا ایفیکٹ رکھتا ہے یہ باڈی کے اندر پھر سٹریس اور انگزائیٹی ڈپریشن اور سائکلوجیکل پرابلمز اس کا تو سارے کا سارے کا علاج قرآن پاک میں بھی موجود ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں ہمیں بہت سی حدیث کے اندر دم وغیرہ بھی سکھائے ہیں جو ہماری زندگی میں بہت سی بیماریوں سے ہمیں محفوظ بھی رکھتے ہیں اور اگر ہم بیمار ہو جائیں تو ان کا کمپلیٹ علاج بھی ہے مثال کے طور پر ہم اس کو پہلے سپیرچول اس سے لیتے ہیں کہ مثلا اگر کسی کو نظر لگ گئی ہے ایک تو ہے کہ نظر بد سے بچنا وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ما شاء اللہ یا بارک اللہ کہہ دیں تو نظر بد سے بچ جائیں گے اور اگر کوئی نہیں کہہ رہا تو آپ بھی کہہ دیں گے تو اب بھی بچاؤ ہو جائے کوئی بھی کہہ دے تو بچاؤ ہو ممکن ہے لیکن اب اگر نظر لگ گئی ہے تو اس کے یعنی دو طریقے تو واضح ہیں ایک تو یہ کہ اگر آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ کس نے تعریف کی تھی اور پھر اللہ کا نام نہیں لیا یا ما شاء اللہ نہیں کہا تو کنفرم ہو جاتا ہے کہ اسی کے نظر لگی ہے ٹھیک ہے اب یہ تو ایک اگلی بحث ہے یا یعنی یہ تو ظاہرہ میرا کام نہیں ہے کہ میں کہوں اس کو ہم کیسے منائیں گے کہ وہ وضو کر کے دے یا نہ دے لیکن میں نے تو صرف آپ کو سنت یا حدیث پہنچا دے نہیں ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا آگے میرا کام نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو نظرِ بد لگ جائے اور وہ چاہے ماں کی پیار کی نظر کیوں نہ ہو اپنے بچے کے لئے تو پھر ماں کو چاہیے کہ وہ اپنا وضو کرے اپنے سارے آزاد ہوئے اس پانی کو جمع کرے ایک برطن میں اور یعنی اس میں کلی کرنا آنکھ میں پانی ڈالنا مو دھونا ساری چیزیں پاؤں تک دھونا وہ سب اس پانی کو جمع کرے اور اس پانی کو جس بچے کو نظر لگی اس بچے کے اوپر ایسے بہا دے یعنی ایسا نہیں کہ اس کو پانی کو لے لے کہ ایسے دھونا ہے جسم کو ایسا نہیں مثلا اگر آپ نے وہ وضو کا پانی جمع کیا جگ میں یا کسی بھی چیز میں تو اس کو بس ایٹ وانس سر پر گرا دینا ہے بس یہ ہے اس کا طریقہ یعنی جیسے ہم عام طور پہ ہوتا ہے نا بھالٹی میں یا بکٹ میں پانی ہو تو یعنی فرض کریں گے ٹیپ میں پانی نہیں آرہا تو دوسرا طریقہ یہ ہے مگ کے ساتھ آپ لیتے ہیں اس کو دھونا ایسا نہیں کرنا بس ایٹ وانس پانی گرا دینا بس اب وہ کہیں لگا ہے نہیں لگا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا سر پر گرانا یعنی سر اگر اس پوزیشن میں ہے تو یہاں سے گرا دیا جائے تو بس وہ نظر کا اثر اتر جائے گا اور اس کا میں نے خود بھی ایکسپیڈینس کیا ہوا ہے ابھی ڈیٹیلز کا تو وقت نہیں تو یعنی ایک سیکنڈ میں نظر اتر جاتی ہے اور انسان بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے پھر اگر کوئی ایسا شخص ہے مثلا نظر تو لگ گئی بعد میں خیال آیا تو اس کی تو ڈیتھ بھی ہو گئی ہے خدا نخواستہ تو اب کیا کیا جائے تو پھر اس کا ہجامہ کرا لیا جائے یعنی ہجامہ ایک ایسا طریقہ علاج ہے جو سپیرچول پرابلم سے بھی بچاتا ہے اور فیزیکل ڈیزیزز سے بھی کیور کرا یعنی بغیر کسی دبا کے کھائے اس کے اندر شفاہ دونوں طرح کی موجود ہے نظر ابت کا بھی علاج ہے جادو کا علاج بھی ہے اور یعنی جس کو سہر بولتے ہیں سہر یا شیاطینی اثرات جنوں کی نظر بھی لگتی ہے انسانوں کی نظر جیسے لگتی ہے اب جن کا کیسے بزرک رائیں گے ہم تو جنوں کی بھی نظر لگ جاتی ہے تو آپ نے فرمایا کہ پھر اس کا ہجامہ کرا دو اور اسی طرح کہتے ہیں کہ گھر میں جیسے جانور پالے ہوتے ہیں یا گھر میں نہیں بھی ہیں آپ کہیں باہر ہی بعض دفعہ آپ آؤٹڈور جیسے بیٹھے کھا رہے ہیں اور اس پاس میں تو اب بلی گتے سے آپ کیسے بزرک را سکتے ہیں مطلب یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس جو کنفرم ہے کہ آپ نے تعریف بھی کی اور نہیں کیا تو چلیں ٹھیک بزرک را کے اسے پانی بہا دیں تو ایک کنفرم ملاج ہے جب جنات کی یا شیاطین کی نظر ہوگی یا جانوروں کی ہوگی تو اس کا اتارہ تو پھر کسی اور طریقے سے ہونا چاہیے تھا تو اس میں پھر یہ کہ اگر آپ ہجامہ کرا لیتے ہیں تو آپ کے بہت سے نظرِ بد سے بچا ہو جاتا ہے اس کا ایسی پتہ چلتا ہے جیسے اب مجھے پندرہ سولہ سال ہو گئے ہیں ہجامہ کرتے ہوئے تو میں نے ایکسپیرینس کیا ہے کہ جو لوگ ہجامہ کے دوران ایک دم فینٹ ہوتے ہیں یعنی سو میں سے کوئی ایک ہی ہوتا ہے تو ایٹ میں اس کیس کو اثر تھا چاہے وہ جنوں کی نظر تھی چاہے وہ انسان کسی کی نظر تھی یا کسی جانور کی تھی یا کوئی جادو تھا کوئی بھی اثر تھا وہ ختم ہو جاتا ہے اس کو تو بہت سے لوگ اس پاس سے گھبرا جاتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ فلان تو فینٹ ہو گیا تھا تو میں نے تجامہ نہیں کرانا میں تو ایسا نہیں کرنا چاہتی لیکن میں تو ان کو مبارک بات دیتی ہوں کہ آپ کو اللہ نے شفاہ دے دی ہے وہ ایک دم آپ کا ریموٹ کنٹرول جیسے اپنے باڈی پہ نہیں رہتا ایسے لگتا ہے کہ بس جیسے کوئی انسان فینٹ ہوتا ہے اس کے انہیں سینسز کام نہیں کر رہے ہوتے اور ایک دم سے یعنی جسم لوز ہو جانا اور بس ایک دم سے کر جانا جیسے فینٹ ہو کے انسان گر جاتا ہے تو وہ تو خیر ہم تو کنٹرول کر لیتے ہیں پکڑ لیتے ہیں کھڑا شہر موہ میں ڈال دیتے ہیں اور ٹانگیں اونچی کر دیتے ہیں الحمدللہ ایک منٹ میں واپس سینسز آ جاتی ہیں لیکن یہ کہ وہ جو ایک دم سے وہ جاتا ہے نا انسان دھیلا ہو کے بلکل لیٹ جاتا ہے ایٹھ منٹ کے اس کے اندر جتنے بھی اثرات تھے وہ ختم ہو گئے ہیں اگر بعض دفعہ آپ کو پتا ہے جادو کے ذریعے انسانوں ہی کے اندر جنات کو ڈمپ بھی کیا جاتا ہے جادو کے زور سے تو وہ بچارے خود نہیں نکل سکتے وہ اندر ہی اندر تنگ تو کرتے ہیں ایریٹیٹ تو کرتے ہیں دردیں بھی ہوتی ہیں اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے تو پھر وہ جب ہجامہ کیا جاتا ہے تو اس کے تھروں وہ نکل جاتے ہیں آسانی سے کیونکہ جب وہ کرتا ہے نا اوزنگ ہوتی ہے ہلکی پھلکی جو بلیڈ کی اس کے تھروں آپ نے فرمایا نا کہ جو شیاطین ہیں تو ہمارے خون میں گردش کرتے ہیں تو جب وہ گندہ خون نکلتا ہے تو اس کے تھروں وہ بھی نکل جاتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ باڈی آپ کی پوری طرح ڈیٹاکس ہو جاتی ہے بلیڈ سرکولیشن اچھی ہو جاتی ہے بلیڈ پیوری فائے ہو جاتا ہے اور جہاں جہاں باڈی کے اندر بلیڈ کی ساتھ آکسیجن پہنچنے کی ضرورت ہوتی وہاں آکسیجن پہنچتے ہیں انسان فریش ہو جاتا ہے اور اکڈم سے اپنے اندر ایک انرجی فیل ہوتی ہے اور اکثر خواتین کیا کرتی ہیں ہمارے منع کرنے کے باوجود کہ آپ نے زیادہ ہیوی کام نہیں کرنا گھر جا کے تو وہ کہتی ہیں میں تو بہت اچھی ہوگی میرے تو اتنا سر سے گندوں سے بوجھ اترا میں تو بہت لائٹ فیلٹی اور میں نے تو بہت سارا کام بھی کر لیا ہفتے کا کام رکا ہوا تھا مجھ سے نہیں ہو رہا تھا آج میں نے سارا کر لی ہم انہیں منع کرتے آپ اتنا کام نہ کریں کیونکہ آپ پھر تھک جائیں گی تو آپ کو پھر اس کا اتنا اچھا ایفیکٹ نہیں ہوگا بہتر ہے کہ آپ یعنی ہلکہ پھلکہ جو روٹین کا کام ہے وہ کریں بہت ہیوی کام نہ کریں جیسے لانڈری کرنا یا مارکٹ جانا یا مہمان نوازی کرنا کہ گھر میں اگر کوئی گیترنگ ہے تو اس میں زیادہ کام زیادہ ہو جاتا ہے تو ایسے زیادہ ہیوی کام نہ کریں ہلکے پھل کے کام کرنے میں کھانا وانا منا لیا ہے یا تھوڑی بہت جو گھر کی چیزیں ہیں ان کو منیج کر لیا تو کوئی حرج نہیں لیکن زیادہ ہیوی کام نہ کریں تو ہجامہ سے انسان کو روحانی اور جسمانی دونوں طرح کی شفاہ ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میراج پہ تشریف لے گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں سے حکم ہوا اور فرشتے جو بھی گروہ گزرتا فرشتوں کا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی امت کو ہجامہ کا حکم دیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت شفاہ رکھی ہے یعنی بغیر دبا کھائے اگر آپ کے بیماریوں سے ازالہ ہو جائے آپ کے جسم شفایاب ہو جائے تو اس سے اچھی کیا بات ہے اور اگر دمائیں کھا کھا کے آپ بیمار ہوئے ہیں تو ان کے اگر سائیڈ ایفیکٹس دور ہو جائیں تو کتنی اچھی بات ہے کہ بلڈ پیوریفائی ہو جائے بلڈ سرکولیشن امپروو ہو جائے بلڈ کی تھکنس اگر کم ہو جائے بلڈ کے ٹاکسنز دور ہو جائیں اس کے بدلے پھر تازہ خون یعنی فریش بلڈ جلدی کوکلی بنتا ہے اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ ہنی وارٹر کا استعمال ضرور کریں یا کھجور کا استعمال ساتھ ضرور کریں اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی اس سے یہ تا کہ فوری طور پر آپ کو انسٹنٹ انرجی مل جاتی ہے اور کھجور اور شہد ایسی چیز ہے کہ اگر کسی کا ہمگلوبین لو ہو یا آئرن لو ہو تو یہ چیزیں ڈیلی استعمال کرنے سے ایک مہینے کے اندر اندر ایچ بی آپ کا یہ ایون ہو جاتا ہے تین کھجوریں اگر اجوا ہوں تو دی بیسٹ ہیں کیونکہ اس کا سائز ایک لیمیٹڈ سائز ہوتا ہے اس لئے میں اجوا کا نام لے لی ہوں ادروائز کوئی اور کھجور بھی یقینا فائدہ دے گی مگر وہ سائز پر ڈیپینڈ کرتا ہے مجدول جیسے یا امریکہ کی کھجور ہے تو وہ آپ کو پتہ ہے اتنا بڑا سائز ہوتا ہے تو وہ تو ایک ہی کافی ہے تو ادروائز اجوا ہے تو وہ چھوٹی چھوٹی ہوتی جو اصلی اجوا ہوتی ہے بڑے والی اجوا بھی وہ مختلف علاقوں میں پھر پیدا ہونے والی کا سائز فرق ہو سکتا ہے یا خاد اور فٹلائزر کا وجہ سے اگر اس کا سائز بڑا ہو جائے تو الگ بات ہے ادروائز جو مدینہ کی اجوا ہے وہ چھوٹے سائز کی ہوتی اور تین اجوا ایک چھوٹی جمعہ شہد ایک گلاس پانی کے ساتھ اگر صبح خالی پیٹ ہر روز جس بچے کا بڑے کا ایچ بی ڈاؤن ہے آر بی سی سلو ہیں آپ ان کو صرف یہ چیز استعمال کرائیں انشاءاللہ ایک مہینے کے بعد آپ چیک کر آ لیں بلکل انشاءاللہ پرفیکٹ آئے گا یعنی صرف اس چیز کو بھی آپ استعمال کر آ کے آپ یعنی ایکسپیڈینس کر لیں نیکسٹ اس کے لیے کہ کیا اس سے اللہ نے آپ کو شفا دی آپ کے بچوں کا آپ کا اپنا آئرن کیسا رہا اور اوورال آپ کے وائٹمنز جو ہیں ان کے لینے کی ضرورت نہیں پڑتی یہ خود ملٹی وائٹمنز رکھنے والی چیزیں ہیں تو اس کے ساتھ ہی اس دعا کے ساتھ ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو شفای کاملہ عطا فرمائے اور ہماری نسلوں کو بھی شفای کاملہ عطا فرمائے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو طریقہ علاج ہے اس کو اپنی زندگی میں رائج کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے ہمیں فائدہ اٹھانے والا بنا دے کہ نہ صرف یہ کہ علاج کے تھوپل کے ویسے بھی ہماری زندگی میں آپ صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر عمل میں جہاں ہدایت ہے وہاں شفا بھی ہے یعنی اس کو میں نے دیکھا ہے وضو کرنے سے لے کے نماز پڑھنا قرآن پاک کی تلاوت کرنا صبح کے وقت جلدی اٹھنا رات کو جلدی سونا باتروم جاتے ہوئے دعا پڑھنا باتروم سے نکلتے وقت دعا پڑھنا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا کھانے کے بعد الحمدلللہ کہنا ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ سب صرف ہدایت نہیں ہیں ان میں شفا بھی ہے جب ہم یہ ساری چیزیں اپنائیں تو یقین مانے بہت سی بیماریاں سے کوسوں دور رہ جائیں جیسے ایک حکیم بھیجا تھا کسی بادشاہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اور اسے کہا تھا کہ جب یہ بیمار ہوں تو تم ان کا علاج کیا کرنا تو وہ چھے مہینے رہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تو کوئی بیماری نہیں ہوتا تھا نہ صحابہ کرام میں سے نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے تو آپ واپس جانے کی اجازت دیں کیونکہ آپ لوگ تو بیماری نہیں ہوتے تو میرا علم ضائع ہو جائے گا کہ میں بھول جاؤں گا کہ میں نے مطبع کیا پڑا تھا اور کیا میں نے کس بیماری میں کیا کرنا ہے تو لہٰذا مجھے اجازت دیں آپ نے اس کو رخصت کر دیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو لائف سٹائل ہے بسیکل اسی میں شفاہ ہے تو اگر ہم یہ چیزیں تھوڑی تھوڑی کر کے ایک کے کر کے بھی اپناتے جائیں اپناتے جائیں اب یقین مہنے بہت سی بیماریوں سے ہم بچ سکتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں کامل شفاہ تا فرمائیں آخر دعوان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمد کا نشہد اللہ الہ الا انتہ نستغفر و نتوبولیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ